اسلام علیکم کلاس سیون اسلامیات کا چپٹر نمبر ون ایمانیات کی متعلق ہم پڑھے تھے پارٹ ون ہم نے ایمانیات کا پڑھا تھا چپٹر ون کا ایمانیات کا پارٹ ون عقید اخط میں نبوت اور رسولوں پر ایمان وہ ہم نے پڑھ لیا تھا آج پارٹ ٹو پڑھیں گے رسالت کے تقاضے رسالت کے تقاضے کیا ہیں رسالت کے اہم چار تقاضے ہیں پہلا تقاضہ محبت رسول ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ رسالت کا رسول اور رسالت کے تقاضے جو ہیں پہلا تقاضہ محبت رسول دوسرا تقاضہ ہے تعظیم رسول سریسا ہے نصرت رسول اور چوتھا تقاضہ ہے اطاعت رسول اب پہلی محبت رسول کو دیکھیں محبت رسول کیا ہے محبت رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے والحانہ عقیدت اور محبت رکھنا یہ پہلا رسول کا تقاض ہے کہ جس ذات کو آپ مان رہے ہیں جس پر ایمان لارے ہیں اس ذات سے آپ مخلص بھی ہو جائیں ان سے محبت کریں تو اپنی جان سے بڑھ کر اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ کو زیادہ عزیز اور جو محبوب ہو وہ آپ کا نبی اور رسول ہیں تو محبت رسول کا یہ تقاض ہے کہ محبت رسول جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے حدیث پاک کے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے اپنی اولاد سے اپنے ماں باپ سے اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھے عزیز اور محبوب نہ بنا لیں تو یہ حدیث پاک ہے اسی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ پہلے کہ ہمیں اپنے کولن اور فیلن ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کریں اور اپنی جان سے بھی اپنی مال سے اولاد جہ جہا سب سے بڑھ کرم عزیز اور محبوب جس ذات کو رکھنا ہے وہ نبی کی ذات ہے اس کے ساتھ مخلص ہو کر آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کریں دوسرا پہلو ہے رسالت کے تقاضوں میں تعظیم رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کا عدب آپ کا احترام دیکھیں بغیر عدب کی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اگر عدب ہے تو سب کچھ حاصل ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ رسلم کا جو عدب ہے یہ ضروری ہے جس شخص کے دن میں ذرا پرابر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستافی جس کے دل میں ہوگی تو وہ ایمان والا نہیں ہوگا یا ایمان سے محروم ہوگا اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب وہ ضروری ہے اس لئے قرآن مجید میں اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاللَّا لِنَا آمَرُ بِي وہ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وَعَذَّرُوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اب تعظیم کیا بغیرہ قرآن کے اندرہ حکم آرہا ہے جس نے نبی کی تعظیم کی اسی طرح لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وہ لوگ تاکہ ایمان لائے اللہ پر وَرَسُولِ لِي اُسْكِ رَسُولِ پر وَتُعَذِّرُوهُ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں وَتُوَقِّرُو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کریں احترام کریں تو یہ تعظیم وَتُعَذِّرُو وَتُوَقِّرُو وَعَذِّرُو یہ الفاظ جو ہیں قرآن کے یہ اشارہ کر رہے تعظیم رسول کی طرح کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اس طرح عقیدت محبت رکھنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرنا ہے احترام کرنا ہے تعظیم کریں دل میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہو تو اس کو کہتے ہیں تعظیم رسول اور ذرا برابر بھی تھوڑے سی بھی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کا گستاخی روز بلا ہو گئی تو سارا ایمان ختم ہو جائے گا تیسرا جو ہے تقاضہ ہے وہ ہے نصرت رسول یعنی آب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے دین اسلام دین اسلام کی سربلندی کے لیے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پھیلاؤں کے لیے اشارت کے لیے دین کی اشارت کے لیے دین کی سربلندی کے لیے آپ ہر قسم کی قربانی جنی کے لیے تیار رہیں یہ ہے نصرت رسول یعنی آب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کے ساتھ مخلص ہو جانا اس دین کے ساتھ مدد کرنا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اپنا سب کچھ فیدان کرنا قربان کر دینا بھی جان مال عزت اولاد یہ ہے نصرت رسول کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کی مدد کرنا مالی جانی مدد کرنا جہاد کے وقت دو جہاد کے لیے اپنے جہاد قربان کر دینا اگر مال کی ضرورت ہوتا اپنا مال دین کے لیے قربان کر دینا یہ ہے تسلیت رسول اس لئے قرآن نے کہا وہ لوگ جو ایمان لائے آب اسلام کی ذات پر واغذر اور آپ کی تعظیم کی وَنَسَرو اور آپ کی نصرت کی یہ نصرت کی ترشat ہے آب اسلام کی طرف کہ آب اسلام کی دین کی جنہوں نے مدد کی اور نصرت کی مدد کی تو وہ لوگ ایمان والے ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہونے ہیں آگے فرمایا اطاعت رسول اطاعت رسول چوتھا تقاضی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ تبارک بتا رہے ہیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایو اللہ ایو اللہ ایو اللہ ایو اللہ ایو اللہ ایو اللہ اطیع الرسول اے ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ایک مقام پر فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی گوئے اس نے اللہ کی اطاعت کی تو اطاعت رسول میں یہ کہ ہم اپنے زندگی کے سارے معاملات میں نبی پاہ صلی اللہ کی سنت کو اپنایں گے نبی پاہ صلی اللہ کے طریقے کو اپنایں گے تو یہ اطاعت رسول ہوگا کہ آب صلی اللہ نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا آب صلی اللہ نے جس طرح کے کام کیا ہم اسی طرح کام کرنے چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اٹھے کھانا پینہ کھایا چلے پھرے گھومیں جس طرح آپ صلی اللہ کی سنت ہے اس سنت کے مطابق آپ کی پیروی کرنا اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول تو اطاعت رسول بلائے اپنے زندگی تمام معاملات میں آب صلی اللہ کی سنت کے مطابق پیروی کرنا اور اپنے معاملات کو سنت کے مطابق مطابق کرنا رکھنا اور سنت کے تابق کرنا اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول اطاعت رسول محبت رسول تعظیم رسول نسرت رسول اور اطاعت رسول یہ چار تقاضے رسالت کے اور ایکسسائز میں مشکی سوال نمبر آپ کا دوسرا سوال ہے تعظیم رسول سے کیا مرادے وہ آپ کی بک پر بھی دی ہوئی ہے تعظیم رسول سے کیا مرادے کہ نبی بہت سلام کا عدب کرنا اعترام کرنا حضور نبی قریب سلام کا دل میں اعترام اور عدب رکھنا اس کو کہتے ہیں تعظیم رسول یہ آپ نے قویسن نمبر ٹو بھی یاد کرنا ہے اور رسالت کے تقاضے بھی آپ نے اپنی بک سے پڑھ لینے وہاں بھی یہ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم